اسلام علیکم ناظرین چینل ہیل ٹیپس میکزین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین بہت سے لوگ بالوں کو کلر کرنے کے لیے مارکیٹ سے ترہ ترہ کے کلر خریدتے ہیں جس کے بہت زیادہ سائٹ ایفیکٹ ہوتے ہیں اور بالوں پر انتہائی ختمنات اثر کرتے ہیں تو ناظرین آج میں آپ کی خدمت میں اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لیمو اور شہد کے توٹکے سے بال رنگنے کا ایسا قدرتی نسکہ لے کے آیا ہوں جو آسانی سے آپ گھر بیٹے بنا سکتے ہیں اور جس کے کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے خواتین میں بال رنگنے یا کلر کرنے کا روجان کافی زیادہ ہوتا ہے خاص طور پر گہرے رنگ کے بالوں کو ہلکے سنہرے رنگ میں بدلنا تو عام ہے مگر بازار میں دستیاب بالوں پر لگائے جانے والے اکثر کلر یا ہیئر ڈائر بالوں کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں کیونکہ ان میں کیمیکل کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے مگر کچھ ایسے قدرتی متبادل بھی موجود ہیں جیسے لیمو جو کیمیکل کے بغیر بالوں کی رنگت بدلنے میں مدد دیتے ہیں تو آپ کو میں ایسا طریقہ بتا رہا ہوں جس سے آپ اپنے بال قدرتی طریقے سے بلیچ کر سکتے ہیں اجزاء دو سے تین چمچ اپلا ہوا پانی ایک گل بابونہ کی چائے کی ٹی پیک ایک چمچ شہد ایک چمچ لیمو کا ارک یہ محنول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ گل بابونہ کی چائے کی ٹی پیک پانی میں ڈالیں اور اس میں دیگر افزاز شامل کر کے اچھی طرح ملا لیں اب اس امیزے کو اپنے بالوں کے ان حصوں میں لگائیں جنہیں آپ رنگنا یا لائٹ کلر کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد پندرہ منٹ سے آدھے گھنٹے کے لیے کھلا چھوڑ کر سورج کی روشنی میں بیٹھیں اس کے بعد بال دھوئیں اس امیزے کو فریج میں ایک سے دو ہفتے کے لیے رکھا جا سکتا ہے ہفتے میں دو سے تین بار اس وقت تک استعمال کریں جتب آپ کا مطلوبہ نتیجہ سامنے نہیں آ جاتا تو ناظرین آج کی یہ ویڈیو ہماری چھوٹی سی کاوش تھی میری تمام نئے آنے والے مہمانوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو روزانہ کی بنیاد پر آپ تک پہنچیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی ضرورت مند کا فائدہ ہو سکے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ